اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ آج چیرمن پی ٹی آئی کو توشا خانہ کیس اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی تحقیقات میں پیش ہونا تھا لیکن وہ پھر غیر حاضر رہے اور دونوں کیسز کی کاروائی آگے نہیں بڑھ پائی مگر چیرمن پی ٹی آئی کے مسلسل کترانے اور التوالینے کے باوجود ان دونوں کیسز میں ان کے گرد گہرہ تنگ ہو رہا ہے کیونکہ چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے سکینڈل میں انہی کی کابینہ کا ایک اجلاس ان کے خلاف سب سے بڑی گواہی بندہ جا رہا ہے ان کی کابینہ کی عراقین ہی اس اجلاس کے غیر معمولی حقائق سے پردہ اٹھا رہے ہیں چیرمن پی ٹی آئی کی کابینہ کا یہ انتہائی متنازع اجلاس ان کی سربراہی میں 3 دسمبر 2019 کو ہوا تھا جس میں مشیر احتساب شہزاد اکبر نے چیرمن پی ٹی آئی کی جازت سے کابینہ عراقین سے ایک ایسے معاہدے پر دستخط کرائے جو نہ صرف ایک سیڈ لفافے کے اندر تھا بلکہ کابینہ اجلاس کے ایجنڈے میں ہی شامل نہیں تھا صرف یہی نہیں کچھ کابینہ عراقین کے اسرار اور احتجاج کے باوجود بھی شہزاد اکبر نے یہ سیڈ لفافہ نہیں کھولا اور کابینہ عراقین کو اندھیرے میں رکھ گئے ان کے دستخط لے لیے گئے اہم بات یہ ہے کہ سیڈ لفافے کے اندر انسی اے اور حکومت پاکستان کا پراپٹی ٹائکون کے 190 ملین پاؤنڈ کی پاکستان واپسی سے متعلق مہاہدہ تھا جس کا متن اور شرائط دکھائے بغیر ہی کابینہ سے منظوری لے لی گئی لیکن اب تک چیرمن پی ٹی آئی کی کابینہ کے کئی عراقین اس اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے لا چکے ہیں پہلے شیخ رشید نے وفا کی وزیر ہوتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ وزیر اعظم یعنی چیرمن پی ٹی آئی نے اس پر بات کرنے سے منع کیا ہے پھر فیصل واؤڈا نے کابینہ اجلاس کی پوری کہانی بتا دی جس کے بعد فواد چودری نے پی ٹی آئی چھوڑنے سے پہلے لیریک انصاف کا تجمعان ہوتے ہوئے اس بات کی تصدیق کر دی اور اب جب پرسوں سابق مشیر اعتصاب شیزاد اکبر نے فیصل واؤڈا کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ کابینہ میں جس نوٹ پر منظوری لی گئی تھی اس پر صاف لکھا ہوا تھا کہ مہائدہ سات منسلک ہے بند لفافے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو اس کے بعد اس کابینہ اجلاس میں شریک ایک اور کابینہ کے رکون ملک امین اسلم نے شیزاد اکبر کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے فیصل واؤڈا کے موقف کی تائید کر دی اہم بات یہ ہے کہ چار وزراء اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ ان سے سیل لفافے پر اس وقت کے وزیر اعتصاب نے دستخط کرائے مگر ابھی تک کوئی ایک وزیر ایسا نہیں ہے جس نے اس دعوے کی نفی کی ہو اور چیئرمن پی ٹی آئی کے اور شیزاد اکبر کے موقف کو درست کہا ہو حالانکہ اس وقت کی کابینہ کے متعددہ راکین اب بھی تحریک انصاف میں ہیں کچھ گرفتار نہیں ہیں اور کچھ روپوش ہیں اور مسلسل سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہیں یا پھر میڈیا سے بات کرتے ہیں مگر اس معاملے پر خاموش ہیں جبکہ آج ہم نے چیئرمن پی ٹی آئی کی کابینہ کے متعددہ راکین کو سوالات بھیجے اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ تصدیق کرتے ہیں کہ تین دسمبر دوہزار انیس کو ہونے والے اجلاس میں ان سے ان سی اے اور حکومت پاکستان کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی ڈیل سے متعلق سیڈ لفافے پر بغیر مہائدے کے مندرجات دکھائے دستخط کرنے کا کہا گیا تھا کیا آپ اس حوالے سے مزید تفصیلات شیئر کر سکتے ہیں ہم نے یہ سوالات جبکہ شیری مزاری سے ہم نے خاص طور پر یہ بھی پوچھا کہ کیا یہ درست ہے کیا آپ نے اس سی لفافے کے مہائدے پر دستخط کرنے سے پہلے اعتراضات اٹھائے تھے کیا آپ اس کی مزید تفصیلات بتا سکتی ہیں فیلال ہمیں شیری مزاری صاحبہ کا بھی جواب مصول نہیں ہوا ہے اور حیران کن طور پر کابینہ کے وہ عراقین بھی چیئرمن پی ٹی آئے اور شہزاد اکبر کے دعوے کی تصدیق کرنے کو تیار نہیں ہیں جو آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں تہاں اس کابینہ میں موجود سابق معامل خصوصی ندیم افزلچن نے ہمیں جواب دیا ہے کہ شہزاد اکبر جھوٹ بول رہے ہیں اس دن ایک سو نموے ملین پاؤنڈ کا معاہدہ ایجنڈے میں شامل ہی نہیں تھا مگر پھر اچانک شہزاد اکبر نے کابینہ میں یہ معاملہ اٹھایا اور خط لہر آیا اور ساتھ ہی واضح کر دیا کہ یہ معاہدہ سیلڈ ہے اور سیلڈ رہے گا اور کابینہ اجلاس سے باہر کوئی بھی اس حوالے سے بات نہیں کرے گا کوئی بھی میڈیا پر بیان نہیں دے گا تو اس پر حسد عمر نے کہا کہ ہمیں تو میڈیا پر اس معاملے کو اپنی حکومت کی کامیابی کے طور پر پیش کر دینا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم لوٹی ہوئی دولت ملک میں واپس لے آئے ہیں تو وزیراعظم یعنی چیئرمن پی ٹی آئے نے تمام وزراء کو سختی سے منع کر دیا کہ کوئی اس معاہدے پر بات نہیں کرے گا اور پھر لفافہ سیلڈ ہی رہا اور بغیر مندرجات دکھائے کابینہ کے دس تخت لے لیے گئے نظیم افضل چند کا یہ بیان چیئرمن پی ٹی آئے اور شہداد اکبر کے موقف کے خلاف ایک اور گوائی ہے جبکہ شیخ رشید نے تو اسی دن یعنی تین دسمبر 2019 کو ہی کہہ دیا تھا کہ وزیراعظم نے اس پر بات کرنے سے منع کیا ہے جبکہ اب تک ہمیں کابینہ کے باقی اور اقین کے جوابات موصول نہیں ہوئے ہیں چیئرمن پی ٹی آئے تمام الزامات اپنی ہی کابینہ پر ڈال رہے ہیں تاہم چیئرمن پی ٹی آئے اپنی کابینہ کے بعد اب مسلسل اپنے وزیر قانون پر وزیمہ داری ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وزارت قانون کے مشورے پر ایسا کیا تھا اس حوالے سے ہمیں سابق وزیر قانون فاروق نصیم یہ موقف دے چکے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی مشورہ چیئرمن پی ٹی آئے کو نہیں دیا تھا اس کابینہ اجلاس کے ایجنڈے میں یہ معاہدہ شامس ہی نہیں تھا وزارت قانون کی طرف سے ایسی کوئی سمری بھیجی ہی نہیں گئی تھی نہ ہی چیئرمن پی ٹی آئے کو میری وزارت نے مشورہ دیا کہ اگر 190 ملین پاؤنڈ پاکستان نے نہ لیے تو یہ برطانیہ میں ہی رہ جائیں گے فاروق نصیم کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئے نے خود 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کی ایک آکاونٹ میں اجسٹ کرنے کا فیصلہ کیا وزارت قانون نے اس حوالے سے انہیں کوئی مشورہ نہیں دیا اس حوالے سے سارے حقائق ریکارڈ پر موجود ہیں یعنی فاروق نصیم نے بھی چیئرمن پی ٹی آئے کے دعوے کو جھوٹا قرار دیا اور جو رینوما اب بھی چیئرمن پی ٹی آئے کے قریب ہیں وہ بھی ان کے اور شہزاد اکبر کے دعوے کو درست نہیں کہہ رہے ہیں جواب نہیں دے رہے ہیں ہمارے ساتھ وفاقی وزیر فیصل وارڈا صاحب موجود ہیں شہزاد اکبر صاحب اپنا موقع دینا چاہیں وہ اس پروگرام میں دے سکتے ہیں وارڈا صاحب بہت شکریہ مشہ میں جوائن کرنے کے لیے ملک امیر اسلام صاحب ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اجلاس ہوا جس میں سیڈ لفافے پر دستخط کرائے گئے جس کی تصدیق نردی مزلچن صاحب بھی کر رہے ہیں جو آپ کا دعویٰ ہے اس سے پہلے بھی ایک اجلاس ہوا تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ کام اب نے کرنا ہی کرنا ہے وہ اجلاس کیا تھا اس کی کیا کہانی ہے آپ اس میں موجود تھے شکریہ خانزادہ صاحب دیکھیں جی وہ ایک دن پہلے اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس میں میری بہت تو تو میں میں ہوئی تھی شہزاد اکبر سے اور میں نے اس وقت شاہ چیئرمن صاحب کو کہا تھا کہ یہ یا تو سلطانی گواہ بنے گا یا یہ ملک چھوڑ دے گا انہوں نے مجھے کہا کہ تم لوگ اپنی لڑائیاں دور چھوڑ کیا ہو بہت سارے کرپشن کے کیسز کے پر جالی بریفنگ دی جاری تھی میں نے اس پر اوبجیکٹ کیا تھا اور اسی کیبنٹ کچن کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر یہ بھی سرفیس ہوا کیس اور اوپر سے لیلا دیا گیا تاکہ اگلے دن اس پر کوئی اوبجیکٹن نہ ہو نمبر ایک نمبر دو جب یہ دوسرے دن آیا تو یہ ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا یہ ثواب دیت تھی وزیراعظم کی انہیں نے ثواب دیت کے تحت اس کو ایجنڈے کا حصہ بنایا اس وقت ہمیں ایک سمری دی جاتی ہے فیڈل منسٹرز کو پڑھنے کی جو ہمیں نہیں دی گئی ہاں بعد میں فائلوں کے اندر ضرور رکھ دی گئی اس کا کلاؤس نمبر ٹین بڑا کلیلی بتاتا ہے کہ آپ کو ایسا کوئی بھی پیسہ ایکس چیکر پاکستان کی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں لانا ہے تو اگر اس میں رشوت نہ بھی انوالڈ ہو جو کہ ہے انوالڈ اگر نہ بھی انوالڈ ہو تو یہ پھندہ بنتا ہے کابینہ کے اوپر وزیراعظم کے اوپر کیونکہ انہوں نے جو دستقت لیے ہیں وہ ایکس چیکر اکاؤنٹ کے لیے ہیں جبکہ اس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں گئے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں جھوٹا انسان جس کو اللہ کی مربانی ہے گوائیاں لوگوں نے دے دی ہیں آپ نے بتا دیا باقی چینلز نہیں بتا دیا وہ ملک سبھار کیوں ہیں وہ آئے اپنی سچائی کو ریفلیٹ کرے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اس کے پاس منٹس آف دا میٹنگز موجود ہیں جو کئی غیر قانونی ہیں وہ تو سیلیکٹڈ آدمی تھا میں الیکٹڈ فیڈرل منسٹر تھا میرے پاس پیس آئی نہیں ہیں ان ڈاکیمنٹس کی وہ بھی ایک جرم ہے جو کل لہرہ رہا کے پرسوں دکھا رہا تھا تیسری اور امپورٹنٹ شیر کہ وہ کون سا خاص آدمی تھا جس نے ان کو ملک سبھار میں جوایا اور یہ آج اچانک لانچ کی ہوئے ہیں ایک سال کے بعد وہ بھی میں شازم صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مجھے جھوٹا ثابت اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ ایک سو دوئے ملینہ کیس تو اوپن ان شٹ کیس ہے اس میں تحریک انصاف کے چیئرمن اس وقت کے وزیر آزم ان کے یہ پونس خاص ان ثابت میں مال بنایا ہے اور اگر آپ اگر اس کو میں جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو وہ بھی بتایتا ہوں کہ ٹرسٹیز جو پہلے تھے ان کو کیوں چینج کیا گیا رشوت پہلے وصول کی جاتی کام بعد میں کیا جاتا ہے ملینز آف روپیز کا بلینز آف روپیز کا فائدہ دے رہے ہیں بغیر کسی چیز کے کیوں تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ یہ چیز سیکرٹ کیوں رکھی گئی اگر تو یہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھا تو کابینہ میں کیوں لائیا گیا اور کابینہ میں اگر فیڈرل منسٹر اور کیابینٹ ہی نہیں دیکھ سکتے تھے تو پھر ہمیں ربر سیم کیوں بنایا گیا اور اس جھوٹے شخص کے تحت اگر وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو کابینہ میں لانے کا کوئی سینس نہیں تھا وہ جو جو جھوٹا ثابت کریں وہ اس پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں پہلے سے ایک سٹیم بنا رہے ہیں کیوں کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو شہید عرشت شریف کا قتل ہوا ہے جو پلینڈ بروٹل مرڈر ہوا ہے جس کی پلیننگ ہوئی ہے پاکستان کے اندر جس میں عام خاص پاپلر پیارا لادلا جو چھپا ہوا ہے لیپ ٹاک چھپانے والا اور بیرونمول بھاگنے والا اور عرشت شریف جسے دبائی سے نکالے جا رہے تھے اس دن یہ جھوٹا شخص دبائی میں موجود تھا اور میٹنگز کو آڈینیٹ کرنا تھا آپ میری اس خبر کو غلط ثابت کر دیں میں پہلے لیے آپ سے باگنے ہوں گا شہدادک بر صاحب اگر پروگرام جوائن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ظاہر ہے ایک بہت ہی افسوسنا اقواقی عرشت شریف صاحب کا اس میں الزامات ہیں وہ الزامات ہی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ جو ٹرانسپرنٹ تحقیقات ہیں اس میں معاملے کی ہو اور ان کی جو فیملی اس کو انصاف ملے مگر باورو صاحب آپ نے جو مجھے ایک دن پہلے کی کچن کیابنٹ ہے جس میں آپ بھی موجود تھے اب ظاہر ہے اس کا اجلاس تو اور اس میں یہ معاملہ آپ کی مرضی کے بغیر تو نہیں رکھا جا سکتا تھا کیونکہ خاص وزراء وہی شریک ہوں گے جو ان کی مرضی کے ہوں گے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اور شہدادک بر صاحب کی تو تو میں میں ہوئی اور آپ نے انٹروین کر کے کہا کہ آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ تیہ کریں تو یہ اسی مقصد کے لیے تھا اور اس وقت ان کا اپنا کیا موقف تھا دیکھیں شہازیب صاحب جو وہ جو کچن کیابنٹ تھی وہ سپیسیفکلی اس ایجنڈے کی لیے نہیں تھی اس میں بڑی پلاننگ کے تحت پہلے سارے کرپشنز کی بریفنگ دی گئی جو کہ جھوٹ پہ مبنی تھی سزاؤں کی باتیں کی گئی کہ نون لی کے فلانے فلانے کو سزا ہو رہی جس پہ میں نے ایک آنٹر آگیومنٹ کیا کہ یہ جھوٹا ہے یہ سلطانی گواہ بنے گا یا مل چھوڑ کے چلا جائے گا اس پہ اس نے مجھے کہا کہ تم میری وزارت دے رہو میں نے کہا شکریہ مجھے ضرورت نہیں میں نے کہا آپ جا کے اپنے باہر مسئلہ کریں کابی تو یہ سرسری طور پہ اس لیے گھمایا گیا تھا کیونکہ اگلے دن اس نے آنا تھا تو اس میں اگر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ وزیر آزم کا انٹرسٹ نہیں تھا بلکل تھا وزیر آزم کے ساتھ ان لوگوں کا انٹرسٹ تھا ہنڈے پرسنٹ تھا جو خاص تھا اس نے باقی وزیروں کو فون کیا تھا کہ اس ایجنڈے میں چھپتی رہنا میں آپ کو اپنی سچائی کے ایک اور واقعہ بتایتا ہوں آپ ایک اور ایجنڈا نکالیں جس میں جس ٹائم پہ گورنڈ اور پاکستان کے بعد روٹی کھانے کو پیسے نہیں تھے اس خاص کا ایک چکوال کا سوئی گیس کا ایجنڈا آیا تیس سیکنڈ میں پاس ہوا وہاں گیس لگ گئی میں غلط ہوں تو شازے صاحب اب تو آپ نے کافی ڈیریکٹ کر دی بات کہ اس خاص نے اس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ مہایدے کے لیے بھی خاموش رہنے کے لیے بھی اسی نے یہ سارے کے ساری بہت زیادہ تگودوں کی تھی وزیر آزم کے ساتھ ساتھ اور ساتھ میں پھر اس کا چکوال کا ایجنڈا بھی تھا چکوال سے تو جنرل فیض صاحب ہیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں دیکھیں شازیب صاحب چکوال کا ایجنڈا اس سے بہت پہلے آیا تھا اسی طریقے سے ایک الیکٹرک گاڑیوں کا بھی ایجنڈا ایک سارو نکالا گیا ہے اس گورنمنٹ میں اس کی کاپی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں اگر آپ چاہیں تو میں بھی بھیج سکتا ہوں آپ کو وہ ایک ہی کمپنی کو نوازنے کے لیے اربو روپے کی سارو نکالی گئی اس پہ بھی اوبجیکشن ریز ہوا ہے تو اگر آپ کرپشن کی داستان دون لیک کی اور پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی کرپشن میں کئی پیچھے نہیں رہے ہیں اور تیسری اور بہت امپورٹن بات کہ دیکھیں جی اگر آپ یہ کہ بریو زمہ ہے چیئرمنٹ صاحب یا تیوہ وزیر آزم صاحب نہیں پسر جب آپ کہتے ہیں کہ وہ بریو زمہ نہیں ہے آپ ایک دفعہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ کاروباری آدمی کوئی بھی جو فائدہ لیتا ہے وہ ایسے نہیں لیتا وہ بدلے میں کچھ دیتا بھی ہے آپ کہتے ہیں آپ خود کاروباری ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نے ایسے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا فائدہ لے لیا ہو مگر جو چیئرمنٹ پی ٹی آئے ہیں ان کا بار بار یہ کہنا ہے کہ مجھے کیا ذاتی فائدہ ہوا ہے یہ تو ایک ٹرسٹ ہے اس ٹرسٹ سے ایک یونیورسٹی بننی ہے اس کے لیے میں نے زمین لے لی کروڑوں روپے ظاہر ہے اس کے علاوہ فنڈنگ بھی لی گئی اور کہا کہ میں تو چارہ تھا کہ کوئی یہ بنا دے وہ بڑا تیزی سے کام کرتے ہیں پاکستان کے سب سے تیز بلڈر ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں سارا کا سارا ہی میں ٹیک اوور کر لیتا ہوں سب ہی میں بنا دیتا ہوں تو انہوں نے بنا دیا میرا کیا ذاتی فائدہ ہوا ہے سارے کے سارے معاملے میں جازیب صاحب دیکھیں جس شخصیت کی آپ بات کر رہے ہیں میں ان کی خود بہت قدر کرتا ہوں کہ وہ اپنے کام میں بہت ماہر ہیں اور سارے کاروباری پاکستان میں مجھ سمیت اپنا ہزار رپے وصول کرنے کے لیے سو ربے خوشی خوشی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پاکستان کا نوم ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سار اس کے اندر لیکن اس ٹرسٹی کو ٹرسٹی چینج کیوں کیا گیا اگر سب کچھ بلیک ان وائٹ تھا وہ پہلے کیوں دی گئی یہ اتنا بڑا اماؤنٹ آپ نے کیوں دے دیا چار سو ساٹھ بلین آپ نے سپریم کورٹ میں دے رہے تھے اوور این رب اف یہ پیسے آنے تھے تو اس میں کیسے ایجیسٹ ہو گئے سر یہ تو نہیں ہو سکتا نا اتنا بے وکوف تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا یا آنکھ سے اندہ ہو سکتا ہے یا اکل سے پیدل ہو سکتا ہے کان سے بہرہ ہو سکتا ہے اگر وہ تین چیزیں موجود تھی تو اس آدمی کو حکمرانی کرنے کا ویسے بھی کوئی حق نہیں ہونا چاہیے سب تو خود دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ فائلوں کو پیئے لگاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ فوراں کابینہ میں آنا بغیر ایجنڈے کے آنا اس کے بعد کابینہ کی عراقین کو کہنا کہ اس پر جا کے باہر بھی نہیں بات کرنی ہے اور آپ یہ لفافہ دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں آپ نے اس پر خاموشی سے دستاخت کرنی ہے بعد میں بھی خاموش رہنا ہے یہ اصل میں وہ پیئے تھے جو لگائے گئے تھے دیکھیں شادہ صاحب آپ اس میں ذمہ دار اس لیے نہ بنائے کہ بائیس کروڑ پاکستانی پان کا کھوکا جو چلاتا ہے اس کو بھی پاکستان کے اندرے سسٹم سے چلنا پڑتا ہے اس لیے میں ان کو نہیں کہتے گا رہے ضرور قانونی طور پر یہ ضرور ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے کہ پاکستان کا یہ نوم ہے نمبر ایک نمبر تو یہ کہ آپ اسی کو فردر آگے لے جائیں تو مجھے آپ یہ بتا دیں سر کہ وہ جو چیف کو ہٹایا ڈی جی آئی سائے کو ہٹایا تھا وہاں بھی کرپشن کے ثبوت تھے ویڈیوز تھی اور آڈیوز تھی پھر آپ آ جائیں اور آگے کہ اگر سائفر جھوٹا سائفر دکھایا اور وہ بگ گیا تو پہلے امریکہ نے ہمیں نکالا پھر امریکہ ٹھیک ہو گیا پھر باجوا صاحب نے ہمیں اتارا پھر باجوا صاحب کوئی کہا چھ میری کے ایکسٹینشن دے دو پھر باجوا صاحب اتنا برا آدمی تھا اس کو کہا ایکسٹینشن کے ساتھ ہمیں الیکشن بھی کروا دو تو بھائی ایک آدمی برا ہے یہ ایک آدمی اچھا ہے آپ چوری کر رہے ہیں آپ نیکی کر رہے ہیں یہ سب آگے پیچھے مکس اپ کیسے ہو رہی چیزیں دیکھیں صاحب صاحب اگر ہم مون لیگ کو رگڑتے تھے پیپلز پارٹی کو رگڑتے تھے تو سر ہم نے تو یہ سیاست نہ کی تھی نہ کرنے آئے تھے نہ سوچا تھا اور ہمیں تو نکالا بھی انہی سب باتوں کے اوپر گیا ہم تو نہ قتل کے فیور میں تھے نہ قتل و غارت کے فیور میں تھے کیا آپ پاکستان کی قسمت پاکستان کی عوام پاکستان کے سپورٹر پاکستان کے ووٹر پاکستان کی تقدیر پاکستان کی اکانومی کے لیے دھرنے کر رہے تھے مگر جو اوپر کے بیانات میں تضاد ہے وہ اپنی جگہ پر ہے جو بھی آپ نے موقف بتائیں ظاہر ہے امریکہ کی کانسپیریسی سے لے کر آت تک کے جو معاملات ہیں مگر ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں وہاں پر اسد عمر صاحب نے یہ کہا چانک کہ ہم خاموش کیوں رہے ہیں ہمیں تو عوام کے سامنے ایک بیانیاں بنانا چاہیے کہ ہم لوٹی دولت واپس لیں پھر بھی نے کہا کہ نہیں جی ہمیں اس معاملے پر خاموش رہنا ہے کوئی باہر جا کے کوئی بات نہیں کرے گا کیا یہ بھی ہوا تھا اور ایک دن پہلے جو کچن کیابنٹ کا علاقہ تھا اس میں تھے وہ جس انسان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سامپ پہلے وکڑ کے دو طرف کھیلتا تھا اس بار بھی چاروں طرف کھیلا پکڑا گیا ایکسپوز ہو گیا یہ بات ہنڈر پرسن ایسی ہوئی ہے جیسے آپ نے بتائی ہے اور میں آپ کو ابھی آپ کے پروڈیوسر کو ایک ایسا رو دے رہا ہوں آپ اگلے انویسٹیگیشن میں بتانا کہ ایک کمپنی کو پورے پاکستان میں الیکٹرک کارز کے لیے ایک کمپنی کو اربو روپے کا فائدہ دیا اس کے تحت ایسا رو بنایا گیا جو اس پہ ہی فٹ ہوتا تھا اور اس کی فٹنگ سے پہلے ہی ایل سیز اور بینک لیمٹس کھل چکی تھی مجھے راکٹ سائنس نہیں چاہیے سر آپ لوگ انویسٹیگیٹر جنرلسٹ تھے آپ اس کو پلیس پروپ کریں میں ابھی بیجیتا ہوں ہم دیکھ لیں گے ہم بالکل انویسٹیگیٹ کر لیں گے باٹھ آپ جو پکچر پیش کر رہے ہیں اس میں ایسا ہے کہ ظاہرے چیئرمن پی ٹی آئی کے ایک بقائدہ طور پر ہمیں نظر آیا اور انہوں نے انسسٹ کیا کہ ڈی جی آئی سائے جنرل فیس کوئی رکھنا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی دو طرفہ ہی ایک ٹرانزیکشن تھی جس میں جنرل فیس چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے اور تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ڈیلیور کرتے تھے اور پھر وہ ذاتی طور پر اپنے فائدے لے رہے ہوتے تھے آپ پھر بتا دے کہ جنرل فیس صاحب بھی اگر پروگرم میں آ کر موقع دینا چاہے تو یہ پروگرم لائیو ہے ان کے لیے حاضر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ذاتی طور پر بہت فائدے لیے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی ڈیل ہو اس کے علاوہ دیگر معاملات ہو ان سب میں ان کا بقاعدہ طور پر انپوٹ شامل ہوتا تھا شازف صاحب اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں آپ میرے ساتھ چلیں سر میں آپ کو ان کی جگہوں پر لے جاتا ہوں ابھی صرف اندرورن ملکی بات کر رہا ہوں آپ وہاں چل کے دیکھ لیں اور آپ ایسٹ بیونڈ مینز کا آپ کو جواب مل جائے گا سو روپے انکم تھی بتیس سال سے ایک سو کروڑ روپے کے ایسٹس ہیں تو وہ منہ سلوہ تو اترا نہیں تھا تو اس میں آپ کو راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے اور رشوت کا پی آرڈر نہیں ہوتا اور قتل کی ویڈیو نہیں ہوتی تو سب بچے تو ہیں نہیں کرنے والے جب بنیں گے تو ورطالیس گھنے پر سب کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور جو کہ کپڑوں سے بھی قریب رشتے ہیں ان کے گھر جھانکے دیکھ لیں ان کے بچے بینٹلیز اور بڑی بڑی کروڑ روپے گاڑیاں کہاں سے چلا رہے ہیں کہاں سے وہ انکم آئی تو سر آپ کو سب کچھ پہ چل جائے گا ہم تو بے گناہ تباہ اور برباد ہو گئے پاکستان کو بھی لقصان ہوا جمہوریت کو بھی ہوا اور ہم جیسے لوگوں کو بھی ہوا سب کیونکہ اب آپ نیپ کے سامنے پیش بھی ہوئے اس کیس میں آپ کو لگتے کہیں بڑے گا کیونکہ معاملہ ظاہرے الزامات بہت سنگین ہیں مگر شہداد اکبر صاحب بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ بھئی پھر کر لیتے ہیں معاملہ آگے بڑھا لیتے ہیں تیرسے سے آگے بڑھا کیسے نہیں آپ خود بھی پیش ہوئے اس کیس میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا معاملہ کیونکہ بڑے بڑے لوگوں کے نام اس میں انوالڈنس نے آگے بڑھنا ہے نہیں بڑھنا ہے جو میرے حصے کا کام میں میں کر رہا ہوں میں لکھ بھی آیا ہوں ریسیب بھی کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے مجھے امید ہے اور مجھے پتہ بھی ہے کہ پسے پردہ چیزیں چل رہی ہیں بکل چل رہی ہیں اور آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی اور نظر آئیں گی شکریہ ایفیسر بارو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایک اور اہم خبر ہے اس پر بات کریں گے تفصیل سے کل رات آئیم ایف بورڈ نے پاکستان کے تین ارب ڈالرز قرض پروگرام کی منظوری دی اور آج پاکستان کو آئیم ایف سے اس پروگرام کی ایک اشاریہ دو ارب ڈالرز کی پہلی موصول بھی ہو گئی ہے اس طرح رواہ ہفتے پاکستان کو چار اشاریہ دو ارب ڈالرز موصول ہو چکے ہیں جن میں سے دو ارب ڈالرز سعودی عرب نے دیئے ہیں اور ایک ارب ڈالرز متحدہ ارب امراض نے دیئے ہیں اور اسٹیٹ بینک کے ذریعہ مبادلہ کے زقائر جو دو اشاریہ نو ارب ڈالرز تک گر گئے تھے اب ساڑھے آٹھ ارب ڈالرز ہو گئے ہیں وزیر خزانہ ساگڈار کا دعویٰ ہے کہ ابھی بین الاقوامی اداروں سے بھی پاکستان کو فنڈنگ ملے گی اور ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے مارکٹس کا رد عمل بھی بتا رہا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ اب نہیں ہے روپیا مستحقہ مہورا ہے پاکستان کے بین الاقوامی بانڈز مستحقہ مہورا ہے اسٹاک مارکٹ دس فیصد بڑھ چکی ہے بگر اس سب میں ایک سبق ہے وہ سبق یہ ہے کہ پاکستان کے پاس سیاست کے لیے معاشی ایڈونچر کرنے کی لائف لائنز اب ختم ہو چکی ہیں دوست ممالک نے بھی اسی وقت پیسے دیا ہے جب ہم نے آئی ایم ایف کو راضی کیا ہے اور آئی ایم ایف کو تین ارب ڈالرز کے پروگرام پر راضی کرنے کے لیے بائیس کروڑ عوام کے اس ملک کے وزیراعظم کو ایم ڈی آئی ایم ایف کو بار بار خط لکھنے پڑے بار بار فون کرنے پڑے اور پھر ملاقات کر کے درخواست کرنا پڑی تو پھر آئی ایم ایف کا پروگرام ملا ہے وہ بھی شرائط پر عمل کرنے کے بعد ملا ہے اور اگر اب کسی بھی سیاسی جماعت نے اپنی سیاست کے لیے معیشت کے ساتھ کھلوار کیا یا پھر معیشت کو ریفارم نہ کیا تو نہ آسانی سے آئی ایم ایف پروگرام ملے گا اور نہ ہی وزیراعظم کی ذاتی کوششوں کے باوجود دوست ممالک مدد کریں گے کیونکہ یہ عرب ممالک ماضی میں مصر کی بھی مدد کرتے آئے ہیں مگر اب مصر کو بھی واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اپنی معیشت میں ریفارمز کرے کیونکہ سرمایہ کاری تو ہوگی مگر ابداد نہیں ملے گی اور سعودی عرب خود بھی اپنی معیشت میں ریفارمز کر رہا ہے اور دوست ممالک کو بھی یہ بھی پیغام دے رہا ہے اور عام بات یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہوتا تو معاشی تجزیہ کاروں کی اکثریتی رائے تھی کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ ستمبر کے بعد بہت بڑھ جاتا اور اتنے بڑے خطرے کا سامنا پہلے کبھی پاکستان کو نہیں تھا کیونکہ پاکستان کے پاس صرف تین ارب ڈالرز کے ذریعے مبادلہ کے ذقائر رہ گئے تھے اور اس مالی سال میں تقریباً پچیس ارب ڈالرز اور اگلے تین سالوں میں تہتر ارب ڈالرز کی بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں اور آئندہ غلطی نہ دورانے کے لئے لازمی ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ملک ڈیفالٹ کرتا تو کیا ہوتا کیونکہ اسی دوران دیگر اداروں کے ساتھ ساتھ آریف عبیب لیمیٹڈ کی بھی رپورٹ آئی تھی جس کے مطابق اگر آئے میں پروگرام نہیں ہوتا تو اگر اس مالی سال میں پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نہ بھی کرے اور چین سعودی ارب اپنے نو ارب ڈالرز کے کمی کا سامنا رہے گا اور اس کا انتظام کرنا پڑے گا اور اگر ایسا نہ ہوا تو پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ بڑھ جائے گا اور ڈیفالٹ کی صورت میں رہا سہا انویسٹر کانفیڈنس بھی ختم ہو جائے گا معاشی عدم اس تحقام مزید بڑھ جائے گا اور بینر اقوامی مارکٹس تک پاکستان کی رسائی محدود ہو جائے گی پھر پاکستان کو کرز ملا بھی تو مزید مہنگا ملے گا جبکہ ڈالرز کی عدم دستیابی کی وجہ سے ضروری اشیاء خریدنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو جائے گی کرنسی مزید گرے گی جس سے مہنگائی مزید بڑھے گی اور عوام کی قوت خرید مزید بری طرح متاثر ہوگی ڈیفالٹ کرنے والے ملک کا بینر اقوامی سطح پر امیج بھی متاثر ہوتا ہے جس سے بیرونی سرمایہ کاری نہیں آتی اور تجارتی پارٹنر سے کیے گئے معاہدے بھی متاثر ہو جاتے ہیں یعنی ڈیفالٹ کرنے کے سنگین معاشی اور معاشرتی نتائج ہوتے ہیں ڈیفالٹ کرنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ بینر اقوامی قرض دینے والے اداروں اور بینر اقوامی مارکٹس کا اعتماد بحال کرنا ہوتا ہے ریپورٹ کے مطابق اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو اسے قرض دینے والوں سے مزید فنڈز لینے میں مزید مشکلات کا سامنا ہوگا کیونکہ قرض دینے والے موتات ہو جاتے ہیں اور قرض دیتے ہوئے ہچکی جاتے ہیں کہ پیسے واپس ہی نہیں ملیں گے اور اگر وہ قرض دیں گے تو بھی انتہائی مہنگی شرائع سوط پر دیں گے جس سے پاکستان کی ادائیگیوں کے مسائل مزید بڑھ جائیں گے اس کے علاوہ ڈیفالٹ کرنے کے بعد ملک کی بینر اقوامی تجارت بھی متاثر ہوگی ریپورٹ کے مطابق ارجنٹینہ اور گریس نے جب ڈیفالٹ کیا تو ان کی برامدات متاثر ہوئیں اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مزید بڑھ گیا تھا اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری اشیا کی درامت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا جس میں پیٹرولیا مشینری اور میڈیکل اشیا کی درامت شامل ہے اس سال بھی پاکستان کی ٹوٹل درامدات کا تہتر فیصد حصہ صرف ضروری اشیا پر مشتمل ہے اور ڈیفالٹ کرنے کی صورت میں ایک سنگین بات یہ ہوگی کہ برامدات بھی متاثر ہو جائیں گی کیونکہ متعدد برامدی اشیا بنانے کے لیے جو راو مٹیریل درامت کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہو پائے گا گیس اور بجلی کی کمی سے بھی منفیکچرنگ متاثر ہوگی اس کے علاوہ ڈیفالٹ کرنے والے ملک کے ایکسپورٹ آرڈرز بھی کینسل ہو جاتے ہیں کیونکہ امپورٹ کرنے والے ممالک اور کمپنیاں ان ممالک کی طرف چلے جاتے ہیں جو معاشی طور پر مستحقم ہوتے ہیں اور پاکستان کی تو ساٹھ فیصد ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ہیں جو خود اپنا راو مٹیریل درامت کرتا ہے جس میں کارٹن بھی شامل ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان کو پہلے ہی اس سال اوسط اٹھائیس فیصد مہنگائی کا سامنا ہے مگر ڈیفالٹ کرنے کی صورت میں اس مہنگائی میں کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا اگر ڈیفالٹ کرنے والے ارجنٹینہ زمبابوے اور وینیزویلا پر نظر ڈالی جائے تو ان ممالک میں ڈیفالٹ کرنے کے بعد تباہ کن اضافہ ہوا جب ارجنٹینہ نے دوہزار ایک میں ڈیفالٹ کیا تو اس کی کرنسی بری طرح گر گئی اور مہنگائی چالیس فیصد سے تجابوس کر گئی جبکہ دوہزار اٹھ میں زمبابوے میں تو مہنگائی ہر چوبیس گھنٹے بعد دگنی ہو جاتی تھی اور اس کی کرنسی اپنی قدر ہی کھو گئی تھی دوہزار سترہ میں وینیزویلا کی مہنگائی سو فیصد سے بھی تجابوس کر گئی تھی ریپورٹ کے مطابق ڈیفالٹ کی صورت میں ایک اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ معیشت سکڑ جائے گی اور کرنسی مزید گر جائے گی پاکستان کو پہلے ہی مہنگائی کمزور کرنسی اور سیاسی دمستہ کام کا سامنا ہے اور معاشی ترق کی اس مالی سال میں ایک فیصد بھی نہیں ہے مگر ڈیفالٹ کرنے کی صورت میں صورتحال بہتر ہو جائے گی اور معیشت سکڑ جائے گی ارجنٹینہ کی معیشت انیس سو نننانوے سے دوہزار تین تک کے چار سالوں تک سکڑتی رہی تھی شریلنکا کی معیشت دوہزار بائیس کی دوسری سہمائی میں آٹھ اشاریہ دو فیصد سے سکڑ گئی تھی اور شریلنکا میں جون دوہزار بائیس میں تو پیٹرولیہ مسنوات کے استعمال پر ہی پابندیاں لگا دی گئیں اور شہریوں کو دو ہفتے کے لیے گھروں میں رہنے کا کہہ دیا گیا تھا جہاں بجلی بھی انہیں پوری طرح دستیاب نہیں تھی جس سے عوام میں بیچینی میں مزید اضافہ ہوا تھا ریپورٹ کے مطابق ڈیفالٹ کے بعد انیس سوٹھانوے میں روس کی معیشت دو اشاریہ تین فیصد سے سکڑ گئی تھی ارجنٹینہ کی معیشت دوہزار دو میں دس اشاریہ آٹھ فیصد سے سکڑ گئی تھی لبنان کی معیشت دوہزار بیس میں اکیس اشاریہ چار فیصد سے سکڑ گئی تھی شریلنکا کی معیشت دوہزار بیس میں سات اشاریہ آٹھ فیصد سے سکڑ گئی تھی ریپورٹ کے مطابق ڈیفالٹ کے بعد ہر معیشت کے ریکاور کرنے کی نویت الگ ہوتی ہے اور اس کا انحصار ڈیفالٹ کے بعد کی ری سٹرکچرینگ اور ری آرگنائزیشن پر ہوتا ہے شریلنکا کی کرنسی مارڈ دوہزار بیس میں صرف دو دن میں ڈالر کے مقابلے میں دو سو دو سے گر کر دو سو پچپن کی ہو گئی پھر تین سو بائس اور پھر تین سو ستر تک گر گئی مگر پھر آئیم ایف پروگرام میں جانے کے بعد شریلنکا کی کرنسی ریکاور کر کے ڈالر کے مقابلے میں تین سو روپے پر آ گئی ریپورٹ کے مطابق اگر پاکستان نے ڈیفالٹ کیا تو ملک کا بانکنگ سیکٹر بھی بری طرح متاثر ہوگا کیونکہ پاکستانی بانکنگ سیکٹر نے اپنے ڈیپوزٹس کا بڑا حصہ تو حکومت پاکستان کو ہی قرض دیا ہوا ہے اس کے علاوہ ممکنہ طور پر انٹرنیشنل بانڈز کی ادائیگی کرنے میں ناکامی کی صورت میں ملک کو مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے دوہزار چودہ میں بانڈ ہولڈرز نے ارجنٹینہ پر امریکی عزالت میں مقدمہ درج کر دیا تھا اور پھر عزالت نے بانڈ ہولڈرز کے حق میں فیصلہ دیا کہ ارجنٹینہ ایک اشاریہ تین ارب ڈالرز کی ادائیگی کرے اس کے علاوہ ڈیفالٹ کے بعد تاکستان کی پہلے سے گری ہوئی کریڈٹ کریٹنگس بھی وزید گر جائیں گی اور عوام پر اس کے معاشی اثرات کے ساتھ ساتھ معاشرتی اثرات بھی ہوں گے جس میں مہنگائی ایک طرف ہوگی بیروزگاری دوسری طرف ہوگی جیسے گریس میں بیروزگاری دوہزار آٹھ میں سات اشاریہ پانچ فیصد تھی جو دوہزار بارہ میں بڑھ کر اکیس اشاریہ سات فیصد ہو گئی ارجنٹینہ میں بیروزگاری انیس سوٹھانوے میں تیرہ اشاریہ دو فیصد تھی جو دوہزار دو میں بڑھ کر اکیس اشاریہ پانچ فیصد ہو گئی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے آنے والے سالوں میں اپنے قرضوں کی ریسٹرکچرنگ کی طرف جانا ہوگا پاکستانی حکومت کا ٹوٹل بیرونی قرضہ 96 ارب ڈالرز یعنی جی ڈی پی کا ٹھائیس فیصد ہے جس میں سے 37 ارب ڈالرز بین الاقوامی قرض دینے والی داروں کا ہے جن کا قرض ممکنہ طور پر ریسٹرکچر نہیں ہوگا اور شیلنکہ کی مثال کو مدیرز رکھا جائے تو پاکستان کو چین دیگر دوست ممالک اور پیریس کلب کے ساتھ مذاکرات کر کے اپنا بیرونی قرضہ ریسٹرکچر کرنا ہوگا اور یہ بھی آئی ایم ایف کی چھتری کے نیچے ہی ہوگا کیونکہ پاکستان کو اگلے تین سال میں 73 ارب ڈالرز کی بیرونی ادائی گیاں کرنی ہیں جن میں سے 49 ارب ڈالرز چین سعودی عرب متحدہ عرب امرات اور ان کے کمرشل بینک سے لیا گیا قرضہ ہے پاکستان کو ایک طویل مدتی آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہوگا اور اگر شیلنکہ کی حالی آپ مثال کو سامنے رکھا جائے تو یہ آئی ایم ایف پروگرام انتہائی سخت شرائف پر ہوگا اور اس سب میں چین کا کردار سب سے اہم ہوگا جس کا پاکستان کے ٹوٹل 96 ارب ڈالرز کے قرضے میں 30 فیصد کا حصہ ہے اور اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو ڈیفالٹ کے بعد قرضوں کی ریسٹرکچرنگ چین کے تعاون کے بغیر ناممکن ہوگی اور اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا تو بیسے بھی اگلی پروگرام سے پہلے چین اور دیگر موالک کی طرف سے قرضوں کی ریسٹرکچرنگ بنیادی شرط ہوتی شیلنکہ کی صورت میں بھی آئی ایم ایف نے قرض سے پہلے یہ بنیادی شرط رکھی تھی کہ پہلے چین اپنا قرض ریسٹرکچر کرے اور پھر چین نے کمیٹمنٹ دی اور انڈیا اور جاپان نے بھی کمیٹمنٹ دی تو آئی ایم ایف نے انتہائی سخص شرائط کے ساتھ شیلنکہ کو تین ارب ڈالرز کا ویل آؤٹ پیکج دیا ہے اور شیلنکہ کو چھ ماہ کے اندر اندر اگلے ریویو سے پہلے اپنے قرضوں کی ریسٹرکچرنگ کرنی ہے شیلنکہ کے انڈاریکٹ ٹیکس ٹوٹل ٹیکس کلیکشن شیلنکہ کے انڈاریکٹ ٹیکس اس کی آمدنی پر فوری ٹیکس لگانا ہوگا تاکہ ڈرڈ ٹیکس میں اضافہ ہو حکومت کو اپنے خرچوں کو آبدنی کے مطابق ہی رکھنا ہوگا تاکہ بجٹ خسارہ نہ ہو اور اس کے نیتیجے میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نہ ہو کرپشن کی روک تھام کے لیے اسٹرکچنل ریفارمز کرنا ہوگے شیلنکہ کو اپنا پورا گورننس سسٹم ہی ریفارم کرنا ہوگا شیلنکہ کا کرزہ جی ڈی پی کا ایک سوٹھائیس فیصد ہے اس لئے اسے کرزے کو فوری طور پر ریسٹرکچر کر کے ایسے اقدامات کرنا ہوں گے جس سے معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو یہ سب سری لنکہ کے ڈیفارٹ کرنے کے بعد ہوا اور آئی ایم ایف نے انتہائی سخت شرائط پر سری لنکہ کو کرز دیا اس کے علاوہ معروف معاشی صحافی خورم حسین کے آرٹیکل کے مطابق کرزوں پر ڈیفارٹ جیسی صورتحال اس کے نتیجے میں معیشت کے عام سپورٹ سسٹمز کا ٹوٹنا اپنے پیچھے ایسے اثرات چھوڑ جاتا ہے جو اس کے بعد کم از کم ایک دہائی تک محسوس کیا جا سکتے ہیں ایک حالیہ تحقیق جس نے بیسویں صدی کے بعد ڈیفارٹ کے 131 مواقعوں کا جائزہ لیا اس کے مطابق اس سے غربت کی شرح میں 30 فیصد اور نو مولود بچوں کی اموات میں سالانہ 13 فیصد اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ وہ بچے جو زندہ رہ جاتے ہیں ان کے بچنے کی شرح بھی کم ہو جاتی ہے اور کھانے پینے کی اشیاء بجلی اور صحت کی سہولیات تک رسائی بھی تیزی سے گر جاتی ہے اور میار زندگی کو دوبارہ معمول پر آنے میں ایک دہائی سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے ڈیفارٹ کرنا دراصل ایک ایسی صورتحال ہے جہاں ملک کی بیرونی کرنسی کے زخائر اس حد تک گر جائیں جہاں پر ملکی معیشت کے اہم ترین جز بھی بیٹھنا شروع ہو جائیں تکنیکی طور پر لفظ ڈیفارٹ اس صورتحال کی حقاسی کرتا ہے جہاں ایک ملک کا سربراہ یا ملک وقت پر قرض کی ادائیگی نہ کر سکے لیکن وسیع پیمانے پر یہ لفظ آج کے لئے صورتحال کی حقاسی کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے جہاں ملک کے بیرونی کرنسی کے زخائر اس حد تک کم ہو جائیں جہاں دھرامداد بھی نہ کی جا سکے جہاں انٹرنیشنل بینکز پاکستانی بینکوں کے ساتھ کراس بورڈر ادائیگیوں کے لئے تعلقات قائم کرنے سے انکار کر دیں اور جہاں عالمی مارکٹ سے دور ہونے کی وجہ سے ملک میں ضروری اشیاء جیسا کہ پیٹرل کھانے پینے کی اشیاء اور عدویات کی قلت شدید ہو جائے اس میں سے تین لائف سپورٹ سسٹم سنتیہائی اہم ہیں جیسا کہ انرجی کھانے پینے کی اشیاء اور فائننشل سسٹم جب یہ بند ہونا شروع ہو جائیں تو اس کی اثرات روز مرہ زندگی کی باقی شعبوں کو بھی متاثر کرنے لگتے ہیں اپنے آرٹیکل میں خورم حسین لکھتے ہیں کہ ایک ایسا منظر تصور کریں جہاں پیٹرل پمپس ہفتے کے کئی دنوں تک خالی پڑے ہو کیونکہ ان کے پاس پیٹرل ہی نہ ہو بجلی دن کے صرف چند گھنٹے میں اثر ہو کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہو اور ان کی قیمتیں کئی گناہ بڑھ کر آسمان کو چھو رہی ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیلنس آف پیمنٹ کا کرائیسز یا جسے ہم عام زبان میں ڈیفالٹ کہتے ہیں وہ کیسا لگتا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے آرٹیکل میں سری لنکا اور لبنان کی مثال دی ہے جہاں لوگ گھنٹوں پیٹرول کی لائنوں میں لگے رہتے اور بجلی ایک لکجری بن گئی تھی اور پاکستان ایسی صورتحال سے بچ گیا ہے کیونکہ ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو گیا ہے اور یہ پاکستان کا 24 ماہ پروگرام ہے اور آئی ایم ایف نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کو فسکل ڈسپلن لانا ہوگا ٹیکس ریفارمز کرنا ہوگے کرنسی مارکٹ میں مداخلت نہیں کرنا ہوگی اور انرجی سیکٹر میں ریفارم کر کے گردشی قرضوں کا مسئلہ حل کرنا ہوگا موجودہ حکومت کا ایک مہینہ بچا ہے پھر نگرہ حکومت آئے گی جس کا کوئی سیاسی سٹیک نہیں ہوگا اس لئے امید ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل ہوگا مگر جو بھی جماعت اگلی حکومت بنائے گی اسے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کو ایسے ہی آگے چلانا ہے یا پھر بڑے فیصلے کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہے جو نوے کی رہائے میں بھارت نے کیا اور اس کے بعد تیس سال سے بھارت آئے میں پروگرام میں نہیں گیا بلکہ اپنی معاشی ترقی کے وجہ سے دنیا کے لیے اہم تر ہوتا چلا گیا آج ہم ایک ایک ارب ڈالرز کے لیے دوست ممالک کا شکریہ ادا کر رہے ہیں منتیں کر رہے ہیں تو دوسری طرف بھارت کے چھ سو ارب ڈالرز کے زخائر ہیں ہم ایک ایک ارب ڈالرز کا قرضہ لے رہے ہیں اور بھارتی حکومت ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری بھی لارہی ہے اور اپنی برامدات بھی بڑھا رہی ہے یہاں تک کہ بنگلہ دیش نے بھی اگلے مالی سال کے لیے بہتر ارب ڈالرز کا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ رکھا ہے جس میں باسٹھ ارب ڈالرز اشیاء کی برامت کرنے کا ٹارگٹ ہے جبکہ ہمارا ایکسپورٹ ٹارگٹ ہی ایک اتیس ارب ڈالرز کا ہے اور اس پر بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ ہم یہ ٹارگٹ حاصل بھی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے فرامی بریش حامل کرتے ہیں اور ہم خلال بات کریں سپریم کورٹ اگلے ہفتے دو اہم کیسز کی سماعت کرنے جا رہی ہے اور آج یہ دونوں کیسز اگلے ہفتے کی سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں اٹھارہ جولائی کو سیویلینز کے ملیٹی ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر اہم سماعت ہوگی جبکہ ایکیس جولائی کو سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پرسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوگی یہ دونوں ہی کیسز تنازیات میں کھرے ہوئے ہیں کیونکہ نامزہ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ واضح کر چکے ہیں کہ جب تک موجودہ چیف جسٹس کی سربراہی میں آٹھ رکنی بینچ پریکٹس انڈ پرسیجر ایکٹ کیس کا فیصلہ نہیں کر دیتا تب تک وہ کوئی کیس نہیں سنیں گے جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد سینئر جج جسٹس سردار تاریخ مسعود بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ آرٹیکل 184 تین کے تحت بننے والے بینچز کا حصہ نہیں بنیں گے اور یہ موقف ان دونوں ججز اور سینئر ججز نے سیبلینز کے ملیٹی ٹرائل سے متعلق درخواستوں کی پتیدائی سماعت میں ہی اختیار کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ بینچ سے اٹھ رہے ہیں مگر کیس سننے سے انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد وجود اگلی سماعتوں میں چیف جسٹس نے دونوں ججز کو بینچ میں شامل نہیں کیا اور نو رکنی بینچ کو تبدیل کر کے ساتھ رکنی کر دیا پھر جسٹس منصور علی شاہ بھی حکومتی اعتراض کے بعد بینچ سے الگ ہو گئے تھے فریکٹس ان پروسیجر ایکٹ پر حکم امتنہ جاری کیا ہوا ہے اور اب بھی اس کیس کی سماعت ملیٹری ٹرائل کیس کی سماعت کے بعد رکھی ہے سیبلینز کے ملیٹری ٹرائل کا کیس اس لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ چیئرمن تحریک انصاف واضح کر چکے ہیں کہ نو مئی کے واقعات پر ان کا ملیٹری ٹرائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسکری قیادت بھی یہ واضح کر چکی ہے کہ نو مئی کے واقعات میں ملوث ماسٹر مائنڈ کو کیفر ایک کردار تک پہنچایا جائے گا مگر اسٹیبلشمنٹ نے اب تک چیئرمن پی ٹرائل کا نام نہیں لیا ہے مگر پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت یہ واضح کر چکی ہے کہ نو مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ چیئرمن پی ٹرائل ہیں بزراء میڈیا پر بیانات تو دے رہے ہیں مگر تحریک انصاف کے چیئرمن کا ملیٹری ٹرائل کرنے سے متعلق سیاسی اور عسکری قیادت کی طرف سے اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے بہرحال تحریک انصاف کے چیئرمن نے سیویلنس کی ملیٹری ٹرائل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ ابتدائی سماتے بھی کر چکی ہے اس سے پہلے درخواست گزاروں کے وقلہ کے دلائل مکمل ہو گئے تھے اور اب اٹارنی جنرل نے دلائل دینے ہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں چھے رکنی بینچ اس کیس کی 18 جولائی کو سمات کرے گا اور سپریم کورٹ نے مقدمے کے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیا ہے 22 جون کو جب اس کیس کی ابتدائی سمات ہوئی تھی تو اس کے بعد جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس سردار تاریخ مسعود نے پہلے ہی دن اعتراض کر دیا تھا اور ان دونوں ججز نے اپنے الگ الگ نوٹس بھی لکھے تھے جبکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یایہ آفریدی نے بھی اپنے نوٹس لکھے تھے اور چیف جسٹس سے فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کیا تھا جسٹس منصور علی شاہ تو حکومتی اعتراض کے بعد بینچ سے الگ ہو گئے تھے مگر جسٹس یایہ آفریدی اپنی بینچ کا حصہ ہے اور اہم بات یہ ہے کہ اس کیس کی آخری سمات کے بعد یہ نوٹس سامنے آئے تھے اس لئے آئندہ سمات اہم ہو گئی ہے ساتھ ہی اگلے ہفتے 21 جولائی کو سپریم کورٹ کارٹ رکنی لارجر بینچ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت بھی کرے گا اور جسٹس قاضی فائد حصہ اور سردار تاریخ محصول کا اعتراض ہے کہ چیف جسٹس ان درخواستوں پر جل سے جل فیصلہ کرے اس معاملے پر اسٹے آرڈر نہیں دیا جا سکتا لیکن چیف جسٹس نے اب بھی اس کیس کی سماعت فوجی عدالتوں سے متعلق اس کی سماعت کے بعد یہ رکھی ہے ارادی اللہ حافظ